اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جناب پاکستان کے سیاست کے اندر کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کروا دیے جائیں اور پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے تو جناب صورتحال ایسی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں اور کسی بھی صورت کوئی بھی جماعت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر ہم تحریکین صاحب کے حوالے سے بات کریں تو جناب تحریکین صاحب کے پاس تو ایک بیانیا ہے تحریکین صاحب کے پاس ایک بات ہے ایک پوائنٹ ہے ایک لوجک ہے جس کے اوپر وہ اپنا احتجاج ہر جگہ پر ریکارڈ کروا رہی ہے ان کا پوائنٹ کیا ہے کہ جی آٹھ فروری کو جو انتخابات کروائے گئے اس کے اندر دھاندلی کی گئی اس کے شواہد موجود ہیں لیکن اب تک اس کے اوپر کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دیا جا سکا نہ ہی جو جماعتیں ہیں جن کے اوپر دھاندلی کا الزام ہے وہ کسی قسم کا جواب دے سکی ہیں تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں تو جناب مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت کوئی بیانیاں نہیں ہیں مسلم لیگ نون نے جس طرح انتخاب لڑا اور جن کے بھروسے کے اوپر انتخاب لڑا وہ پاکستان کی اوام کے سامنے ہیں اور جس طرح محسن نکوی نے پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے خلاف ایک ریکڈاؤن کیا وہ صرف اور صرف اسی لئے کیا گیا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی عزت کو بچایا جا سکے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے پر چھپیں مارے گئے تحریک انصاف کے خواتین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف کے دس ہزار سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تو جناب یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی لیے کیا گیا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے اور اپنی من پسند جماعتوں کو حکومت میں بٹھا دیا جائے تو جناب والا وہی کچھ کیا گیا دے دی گئی جناب صورتحال کچھ یوں ہے آج قومی اسمبلی کے اندر جو مناظر دیکھے گئے اب حکومت کو اس چیز کو اپنے ساتھ گرے کے ساتھ باندھ لینا چاہیے کہ آنے والے وقت کے اندر تحریک انصاف یعنی اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرے گی جو کہ آج عمر ایوب کی جانب سے جو کہ اپوزیشن لیٹر ہیں انہوں نے آج اس طرح کی تقریر قومی اسمبلی کے اندر کی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا حکومت کے پاس کسی قسم کا جواب نہیں تھا جناب والا سب سے بڑی بات یہ کہ آج خوجہ محمد عصف جو کہ فارم فورٹی سیون کی بنیاد کے اوپر آج قومی اسمبلی کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تقراری وہاں پر کر رہے ہیں وہ جناب والا آج آئین و قانون کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے آئین ٹوڑا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اب ساری بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں آئین و قانون کی بات مسلم لیگ نون کے موہ سے اچھی لگتی ہی نہیں ہے عمران خان نے اپنی دو حکومتیں قربان کر دیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات کروا دیا جائیں گے آئین و قانون کی دجیاں تو ان لوگوں نے بکھیلی جو کہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم بہت آئینی ہیں اور ہم ہم قانون کے اوپر بھی عمل درامت کرتے ہیں اور ہم بڑے جمہوری ہیں ان کی جمہوریت کا بھی ہمیں پتا ہے اور جتنا آئین و قانون کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے عمران خان نے گولیاں کھا لی عمران خان کے اوپر مقدمات بنوا دیئے گئے صرف اور صرف اس چیز کے پیچھے کہ عمران خان نے اپنی قومی اسمبلی اپنی قومی اسمبلی سے استیفہ دے دیئے عمران خان کی جماعت نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو ڈیزولف کر دیا صرف اور صرف اس چیز کے پیچھے کہ یار شاید آئین و قانون کے پیچھے نوے دنوں کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں گے تو آئین و قانون کے جو دستاویز ہے اس کو پھاڑ کر انہوں نے اپنی جوتی کے نیچے رون دیا تو آج یہ آئین و قانون کی باتیں تحریک انصاف کو پڑھا رہے ہیں تو جناب اوپر صورتحال کچھ یوں ہے عمران یوب کی تقریر کے اوپر جانے سے پہلے جناب آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان کی جانب سے اڈیالا جیل کے اندر بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آج انہوں نے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بڑا ہی لمبا چھکا مار دیا ہے کوشش یہ کی گئی کہ امران خان کے اوپر پابندی لگا دی جائے امران خان کے سے ملاقات کرنے کے اوپر پابندی آیت کر دی گئی ہے امران خان کی بات باہر نائے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے آج تحریک انصاف کے جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے کہ جی امران خان سے ملاقات کے اوپر پابندی آیت کی گئی ہے اس کو ہٹایا جائے تو جنابے والا امران خان کیا کہتے ہیں امران خان کہتے ہیں ملکی حضات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا اب بات یہ ہے کہ امران خان تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی سیسے جماعت سے بات نہیں کی جائے گی بات ان لوگوں سے کی جائے گی جن سے بات کرنا بنتی ہے یہ لوگ تو پپٹس ہیں جو کہ فارم فارٹی سیون کی بنیاد کے اوپر ان کو یہاں پر لاکر بٹھا دیئے تو جنابے والا اصل بات تو انہی سے کی جائے گی جس کے حوالے سے امران خان بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ امران خان کا مزید کہنا ہے تھا بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا تنخواہ دار طبقہ سڑکوں پر ہوگا تو جنابے والا یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے تین سو یونٹ جو ہے بجلی فری کر دینی ہے ہم نے عوام کو جو ہے شہد کی نیرے ہم نے وہاں پر بچھا دینی ہے اور ہم نے جو کچھ کر دین ہے وہ امران خان نہیں کر سکتا کسی ضرورت جنابے والا صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے فارم فورٹی سیون والے ان کی معاشی پالیسی یہ ہے کہ جی ہم سعودیہ عرب کی قیادت کے اندر اپنا معاشی نقلاب لے کے آئیں گے تو جناب یہ ان کی معاشی پالیسی ہے اور ان کے کرپشن کے سکینڈل جو سامنے آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی امام کے سامنے ہیں جو لوگ اپنا بیانیاں نہیں بتا سکے کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں ہم کس وجہ سے آئے ہیں ہم کیا کریں گے آکے جو ایک اپنا معاشی پلان نہیں دے سکے وہ پاکستان کو سواریں گے اس کے علاوہ امران خان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پینتیس ارب روپے آئے یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کے حوالے سے امران خان بات کر رہے تھے اس پر تیرہ ارب روپے کا منافع بھی بن چکا ہے دہات میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنائی جا سکتی بنجر زمین پر القادر ٹرس یونیورسٹی بنائی جو کہ بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے پاکستان کے اندر آپ نظام دیکھیں کہ اس شخص نے ان لوگوں کو یونیورسٹی دے دی جہاں پر یونیورسٹی آج تک نہیں بنائی جا سکی مفت تعلیم آہ دی جا رہی ہے اور وہ پیسہ جو الزام ہے امران خان کے پر ہڑکنے کا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے امران خان کی جیب میں ایک روپیہ نہیں گیا لیکن امران خان کے خلاف مقدمہ بنا دیا گیا اور مزے کی بات یہ کہ جن پیسوں کے پر بنایا گیا وہ پیسے سپریم کورٹ میں موجود ہے جس زمین کے پر بنایا گیا وہ زمین کے اوپر آج یونیورسٹی بنائی جا چکی ہے جسے امران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہاں پر فائدہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے بچوں کا جو کہ مخت تعلیم آہ پر حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ امران خان کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے چھ لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی خریدی اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے زرداری نے توشہ خانہ سے تین گاڑیاں لی وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے حسن نواز نے 18 عرب روپے کی پروپرٹی بچی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا مجھ پر توشہ خانہ کا ایک چوتھا کیس چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو جنابے والا یہ صورتحال ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اوپن ان شٹ کیسز نواز شریف و زرداری کے خلاف ہیں کہ توشہ خانہ سے گاڑیاں نہیں لی جا سکیں لیکن ان کو اب تک اس کے اوپر کوئی سزا نہیں سنائی گئی بلکہ ان کو اس کے حوالے سے رہا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ میں پیسے منی لانڈرنگ نہیں بلکہ مشکوک ٹرانسیکشن کی وجہ سے پکڑے گئے تھے سیول عدالت میں کیس چلتا تو مزید پانچ سال تک پیسے پاکستان نہ آ سکتے بیرونے ملک عدالتوں میں مختلف قصوں میں پاکستان کے پہلے ہی سو ملین ڈالرز آیا ہو چکے ہیں تو جنابے والا عمران خان کے پر یہی الزام لگایا گیا کہ عمران خان نے ملک ریاض کے جو پیسے تھے وہ واپس لانے تھے اور اپنی کابینہ سے خاموشی سے وہ اس کے اوپر دستخط کروا لیے کہ جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ واپس آ گیا اور جس کا ہے اس کو واپس کر دیں گے اب الزام کے پر یہ ہے کہ اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے بدلے میں عمران خان نے جو ہے ایک زمین لے لی اور عمران خان جو ہیں اس کے بینیفیشری بن گئے اور عمران خان اس طرح سے پیسے لے ہیں تو جنابے والا عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے سپریم گوٹ او پاکستان کے اکاؤنڈ میں پڑے ہیں سپریم گوٹ او پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ پیسے میرے اکاؤنڈ میں پڑے ہیں لیکن عمران خان کے اوپر ایک بہودہ سا کیس انہوں نے جناب بنا دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ معایدہ کو کوفیہ رکھنا ملک ریاض اور نیشنل کرائیم ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق انکوائری نیپ میں بند کی جا چکی تھی تو دو سال بعد دوبارہ کھولی گئی نیپ چیئرمن وائس چیئرمن اور پروسیکیوٹر جنرل سے نے استیفہ بھی دے دیا عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ زداری اور نواز شریف کی طرح ملک سے باہر نہیں جاؤں گا ان کے تو محلات بیرون ملک ہیں وہاں شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے عمران خان آج ایک بار پھر بڑے اگریسیف موڈ میں نظر آئے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی منڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ملک کی ٹیکس کولیکشن تیرہ اشاریہ تین ٹریلین ہے نو اشاریہ تین ٹریلین ہم نے کرزوں کے سعود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے چوبیس کروڑ بادی کا ملک کیسے چلے گا ملک کی عامدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا سرمایہ کاری کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عمران خان نے آج جیل کے اندر گفتگو کی تو عمران خان نے جو باتیں کی وہ بلکل حقائق پر مبنی ہیں اب مثال کے طور پر کیسے پاکستان کے ساتھ کوئی ملک چلنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر کاروبار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سٹاک ایکسچینج کو بلندیوں پر لے جایا جا رہا ہے جنابے والا جب تک پاکستان کے اندر کاروبار ہی نہیں ہوگا تو سٹاک ایکسچینج کیسے چلے گا اس سے بڑی آپ ڈرمے بازی اور شبد آبازی ان کی اندازہ لگائیں کہ ایک ملک میں کاروبار ہی نہیں ہے ایک ملک کی عامدنی میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو سٹاک مارکٹ کیسے بلندیوں پر جا سکتی ہے اس حاگڈار تو اس چیز کے ماہر ہے کہ کس طریقے سے مینپولیشن کرتے ہیں معیشت کے اندر ایک بار پھر وہ اپنی جو کارنامے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں اور ایک مصنوعی طور کے اوپر مہنگائی کو کم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو ایک طفان آئے گا مہنگائی کا اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پٹرول بھی سستہ کریں گے کسی طرح ضرورت ایشیاء کی چیزوں کو سستہ کریں گے مصنوعی طور پر پاکستان کی عوام کا جو اعتماد ہے اس کو اپنے اوپر بحال کروانے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے لیکن اس کے بعد جو کچھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا جائے گا اور جو کیا جا رہے وہ پاکستان کی عوام پرداشت نہیں کر سکیں گے جنابے والا آج اپوزیشن لیٹر عمر ایوب خان کی جانب سے بھرپور طریقے سے تقریر کی گئی قومی اسمبلی کے اندر آج جنہوں نے عمران خان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے قومی اسمبلی اندر رکھا تو جنابے والا عمر ایوب خان کیا کہتے ہیں عمر ایوب خان کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جوجز اپنے خط میں یہ کہتے ہیں کہ متاخلت ہو رہی ہے قانون کی بالہ دستی کے بغیر ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی آئی جی پنجاب کو مسلمی قانون کا ٹاؤٹ کہتا ہوں جس کے بعد آہ سپیکر قومی اسمبلی نے کہا یہ مناسب الفاظ نہیں ہے اس کو میں حضب کرتا ہوں اچھا وہ ٹاؤٹ نہیں ہے تو چلو میں اس کو گلو بٹ کہہ دیتا ہوں اس کے علاوہ عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کے الیکشن پر آزادانہ کمیشن منانا کمیشنر لیاکت چٹھا کو کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے دودھ کا دودھ پانی کا ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا کمیشنر راولپنڈی کی جانب سے اس چیز کا اطراف کیا گیا تھا کہ راولپنڈی کی تمام نشستوں کے اوپر ان لوگوں کو جتوا دیا گیا جو کہ ستر ستر ہزار ووٹوں گلیٹ سے دوسرے یا تیسرے نمبر پر موجود ہے اور تحریک انصاف ہوا ہروایا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو جناب والا آٹھ فروری کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کمیشن تو بننا چاہیے نا جو اس چیز کا اندازہ لگائے کہ انتخابات میں کیا کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی ادارے ریاست نہیں ہے وہ ریاست کے ملازمین ہے حکمیت اللہ رب العزت کی ہے اس کے بعد پاکستان کے عوام کی ہیں سیکیورٹی ادارے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے آپوزیشن لیٹر اوبر ایوب خان اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا آپوزیشن عمر ایوب خان نے آرٹیکل چھے قومی اسمبلی کے اندر پڑھ کر بتایا اور ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو ملک کی ترقی کرے گا سینسرشپ اور ٹویٹر بندش پر بھی عمر ایوب خان کا اظہار خیار جنابے والا عمر ایوب خان نے برپور طریقے سے تقریر کی اور آج انہوں نے بتا دیا کہ اوپوزیشن لیٹر کون ہوتا ہے کیونکہ مسلمی قنون کو تو ایک فرینڈلی اوپوزیشن کی عادت ہے اور آپ پہ یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور انہوں نے کس طریقے سے جو فرینڈلی اوپوزیشن ہے وہ کی تھی اس کے علاوہ جنابے والا جو انہوں نے ایک اہم نکتہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ نو مئی بہانہ تھا عمران خان نشانہ تھا یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا علمیہ یہ ہے کہ جس کے اوپر تشدد کیا گیا مجرم بھی اسی کو بنا دیا گیا عمران خان کے اغوا کے ثبوت چرائے گئے کسی نے ثبوت چرائے ثبوت غائب کرنا قانونان جرم ہے یوم سیاہ پاکستان کے مشرقی پاکستان سے الگ ہونے کا ہے لندن پلان میں پاکستان آرمی نہیں بلکہ ایک واحد فرد ملویسہ کمیشنر راول پینڈی نے جیسے آٹھ فروری کی دھاندلی کو بے نکاب کیا وہ کہاں غائب کر دیا گیا راول پینڈی کمیشنر کو بلایا جائے آٹھ فروری پر ایک آزاد کمیشن بنانا چاہیے جنابے والا جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھرپور طریقے سے گرج بھی رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کی جانب سے ڈیل کرنے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے مسلمی نون اب ہر رہنماء یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو مذاکرات کرنے چاہیے ایک نیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے ایک نیا پروپاگینڈا لانچ کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان مذاکرات کریں گے تو بات آگے بڑے گی جنابے والا عمران خان تو یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات ان لوگوں سے کیے جائیں گے جن کے ساتھ کرنا بنتے ہیں آپ لوگ تو ٹاؤٹ ہیں آپ لوگ تو پپٹس ہیں آپ لوگوں کے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے ان کے اختیار میں تو جنابے والا ایک آئی جی چینج کرنا نہیں ہے تو یہ کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاکستان کے سب سے بڑے رہنماء کے ساتھ یہاں پر مذاکرات کریں گے تو جنابے والا پاکستان کے اندر صورتحال اس کو سٹیبل نہیں ہے اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی حالات خراب ہیں بے شک ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں لیکن مظافرہ بات کے اندر اب بھی حالات بہت خراب ہیں اور پولیس کے ساتھ ساتھ فوج اور رینجر کے ساتھ بھی لوگوں کی جھڑپے جاری ہیں اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں کیونکہ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر ایک چلتی ہوئی حکومت اصلی منڈیٹ کو جس طرح وہاں پر بے حرمتی اس کی کی گئی گی گلگت بلتستان کے اندر جس طرح تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا پاکستان کے اندر گرایا گیا اس کے بات آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جن جن جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا آج وہاں پر حالات کیا ہیں والسلام